بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 29 مارچ 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ بکرہ کی آیت 102 میں ارشاد باری تعالی ہے اور وہ خوب جانتے تھے کہ جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش کہ وہ سمجھتے اللہ رب العزت ہمیں جادو جیسے موزی شرک سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا جدہ کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک غیر ملکی فرد جدہ میں ایک روڈ کروس کر رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی جو کہ اپنی لین میں ہی چلتی تھی اچانک اس نے اپنی سمت بدلی اور اس شخص کو ہٹ کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئی بڑی شدت سے اس شخص کو ہٹ کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہوا ہے پورے واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس پر افراد نے غم غصے کا اظہار کیا کیونکہ گاڑی کے ڈریور کی حرکت ایسی لگتی ہے جیسے اس نے جان بوچ کر گاڑی کی سمت چینج کی اور اس شخص کو ہٹ کیا ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے سعودی عرب کے متعلقہ ادارے اس شخص کو گرفتار کر لیں گے اور اسے قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ روڈ کو کروس کرتے ہیں بہت احتیاط بڑھتے ہیں جو شخص گاڑی ڈریور کرتا ہے پیدل چلنے والے کے قوانین سے وہ کس لیول پر اسے قبول کرتا ہے یہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو پتا نہیں لہٰذا اپنے لیول پر احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کرتے ہیں سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی افراد کی جانب سے مسلسل یہ بات مختلف اداروں سے بھی پوچھی جاری ہے اور سعودی عرب میں میرے چینلز جو الحمدللہ آپ تمام بھائیوں کی مدد کے لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ سوالات سننے کو مل رہے ہیں کہ وہ بہرین یا بنگلہ دیش میں سے کس ملک کو چوز کریں آنے کے لیے تو کیا آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں گے کیونکہ بہت سرے غیر ملکیوں نے کہا کہ وہ یہاں سے آنا چاہتے ہیں یاد رکھیں دوستو میں آپ تمام بھائیوں کو جو بہتر مشورہ ہوتا ہے وہی دیتا ہوں اور میں نے کل بھی آپ تمام حضرات سے یہی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ اپنی کمپنیوں سے رابطہ کریں ان کے ساتھ محول کو سازگار بنائیں موجودہ حالات میں اگر آپ سفر نہ کریں تو بہتر ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کے مالی حالات اپنے ملکوں میں اچھے نہیں کسی سے کرز لے کر آپ ایجنٹوں کی جیبیں بھریں گے اور اس کے بعد دوسرے ملکوں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب آنے کی کوشش کریں گے جس کا دو سے تین فیصد بھی امکان نہیں بہت سارے افراد نے سوشل میڈیا پر ایسے افراد کے کچھ ویزے سٹیم ویزے اور وائسز شیئر کی جس کے بعد آگے کیا ہوا کوئی نہیں جانتا آپ تمام بھائیوں کو میں یہی مشورہ پھر سے دوں گا کہ آپ جلد بازی نہ کریں جلدی کا کام ویسے ہی شیطان کا کام ہوتا ہے احتیاط کریں اپنا روپیہ بچائیں اللہ رب العزت نے اگر آپ کے لیے ابھی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ ٹائم مقصود کیا ہے تو اسے گزار لیں اس کے بعد سعودی عرب میں انشاءاللہ آپ آ جائیں گے یہی رقم میں پھر سے کہتا ہوں جو آپ نے ایجنٹوں کو دینی ہے کمپنی کی ایچ آر یا جو بھی کنسرن آپ کے کفیل ہیں ان سے پروجیکٹ منیجرز ہیں ان سے بات کریں اور اپنی رقم دے دیں تو کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے ویسے ایکسٹینڈ نہ کریں اور آپ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس جیسے ہی باہل ہوتی ہیں وہ آپ کو سعودی عرب میں بلالیں گے سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے امید ہے کہ بہت جلد یعنی کہ رمضان کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس کے کھلنے کے واضح امکانات ہیں آپ کوشش کریں تو یہ مسئلے کا ایک آسان ہرمین کمیٹی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے دوران وبائی مرز کرونا سے نبٹنے کے لیے مزید حفاظتی انتظامات کا اعلان کیا گیا ہے دوستو پچھلے ایک سے دو دنوں سے میں نے آپ تمام بھائیوں کو خبردار کیا تھا کہ وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر کوئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں جس کا آغاز ہو گیا ہے مسجد نوی کی انتظامیہ نے تراوی کی دس رکعت ادا کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیئے ہیں نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد کو بند کر دیا جائے گا مسجد نوی کی انتظامیہ نے کہا کہ پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد لانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ مسجد نوی کے سہنوں اور اس کے مختلف امارتی حصوں میں سہری پیکٹ تقسیم کرنے پر پبندی ہوگی اور اعتقاف بھی معتل رہے گا انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے روزہ داروں کو افطار پیکٹ تقسیم کرائے جائیں گے جبکہ نماز کے لیے نئے مغربی سہن استعمال کیے جا سکتے ہیں نمازیوں پر سماجی فاصلے حفاظتی تدابیر کی مکمل پبندی برقرار ہوگی روزہ داروں کو انفرادی طور پر افطار کی اجازت ہوگی افطار کھجور اور پانی تک محدود رکھا جائے گا مسجد نوی کے پارکنگ والے حصے میں گاڑیاں پارک کرنے کے بعد وہاں سے آنے والے افراد کو موقع یعنی پارکنگ اپلیکیشن کا لازمی استعمال کرنا ہوگا دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا کہ رمضان کے دوران تقریباً پانچ ہزار کارکنان کو زائرین کی خدمت پر معمول کیا گیا ہے یہ سینٹائزنگ اور مسجد کی صفائی کا انتظام بھی کریں گے انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ رمضان کے دوران نمازیوں اور عمرہ زہرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سعودی میک میں ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی ڈریور حضرات کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ روڈ پر ڈریونگ کے دوران ایک لینڈ سے دوسری لینڈ میں گاڑی لے کر آتے ہیں تو اہم ترین ہدایت پر سختی سے عمل کریں جو ان پر عمل نہیں کرے گا تین سو سے پانچ سو ریال اسے جرمانہ کیا جائے گا تمام کی تمام چیزیں اب سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے مانیٹر کی جائیں گی ایسی گاڑیاں جو کہ اشارہ بغیر انڈکیٹر دیئے ہوئے ایک لینڈ سے دوسری لینڈ میں جاتی ہیں اکثر بڑے حادثات کا سبب بنتی ہیں اشارہ دینے کے ساتھ آپ کو فیزیکلی بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ اپنی لینڈ چینج بھی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کیونکہ دوسری گاڑیاں جو برابر کی لائن میں آ رہی ہیں یا آگے پیچھے آپ کی گاڑی کے چل رہی ہیں اس پہ مناسب فاصلہ ہونا چاہیے سعودی ار میں اس وقت حادثات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جو اہم پوائنٹس میں نے دوستو آپ تمام بھائیوں سے سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے شیئر کیے گئے ہیں ذکر کیے ہیں اس پر عمل درامت نہ کرنے کی بنا پر ہی ہو رہے ہیں جس پر سعودی محکمہ ٹریفک نے الٹ جاری کر دیا ہے کہ تین سو سے پانچ سو ریال سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے منٹر کرتے ہی ان افراد کو کر دیے جائیں گے سعودی عرب کے تمام شہروں میں یہ قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں جوازات یعنی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بھی وجہ سے اپنے ملک خروج نہایا یعنی فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں انہیں لازمی طور پر سعودی عرب میں اگر ان کے نام کوئی گاڑی ملکیت میں ہے کوئی بجلی کا کنیکشن یعنی کہ بجلی کا بل انہوں نے ادا کرنا ہے ٹیلی فون کنیکشن ہے یا کوئی اور رقم واجب الادا ہے لازمی وہ پہلے ادا کرنی ہوگی اس کے بغیر ان کا خروج نہایا یعنی فائنل ویزا نہیں لگے گا غیر ملکی افراد کو لازمی چاہیے کہ گاڑی پہلی فرصت میں اپنے نام سے ہٹائیں بعض افراد اپنی پرانی گاڑی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتی اسے کبار کے طور پر فروخت کر دیتے ہیں جبکہ یہاں عرف عام میں تشلح کہا جاتا ہے ایسے افراد انجانے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کبار میں گاڑی بیچتے وقت گاڑی کی نمبر پلیٹ حاصل نہیں کرتے اور اسے میکمہ ٹریفک میں جمع نہیں کراتے جس کی بنا پر ان کی گاڑی ان کے ریکارڈ سے کینسل نہیں ہوتی اور ان کا خروج نہایا یعنی فائنل ایکزٹ ویزا نہیں لگتا یاد رکھیں لازمی طور پر گاڑی کی نمبر پلیٹ ٹریفک پلیس کے ادارے سے کینسل کرائی جائے گی جب تک نمبر پلیٹس کینسل نہیں کرائی جاتی گاڑی کی ملکیت آپ کے نام پر برقرار رہتی ہے اور اس پر آیت سلانہ فیس بھی چڑھتی جائے گی جو گاڑی کی ملکیتی کارڈ استعمارے میں درج رہتی ہے ملکیتی کارڈ اور نمبر پلیٹ کو اپنے نام سے کینسل کرانے کے لیے تشلح سے حاصل کردہ فروخت کا مصدقہ رسید کے ساتھ ٹریفک پلیس سے نمبر پلیٹس کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے جہاں نمبر پلیٹ جمع کرانے کے بعد گاڑی کو اپنے نام سے ہٹایا جا سکتا ہے یہی معاملہ ٹیلی فون لگوایا ہوا ہے تو اسے لازمان کینسل کرائیں جب تک ٹیلی فون کمپنی کو بقایجات ادا نہیں کیے جاتے اور کینسل کرانے کی اپلیکیشن فائنل نہیں کی جاتی آپ کا فائنل ایگزٹ نہیں لگے گا سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ فیملی فیز یعنی فیملی کے اکاموں پر جو ٹیکس سعودیر میں فی فرد کے لحاظ سے چار سو ریال پر مند کے لحاظ سے لیا جاتا ہے اگر اسے کوئی بھی غیر ملکی شخص جمع کروا دیتا ہے تو اسے اس صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا اگر اکامیں تجدید ہو چکے ہوں یاد رکھیں سعودیر میں اکامیں تجدید کرنے سے پہلے کوئی بھی فیز اگر چاہیں تو فیملی کے لحاظ سے واپس لی جا سکتی ہے فی فرد فیملی ممبر کے لحاظ سے جو فیز چار سو ریال ہر مہینے غیر ملکی افراد ادا کرتے ہیں اسی بنیاد پر سعودیر میں مختلف افراد اب دوبارہ سے اپنی فیملیز کو اپنے ملکوں میں واپس بجوانا شروع ہو چکے ہیں بہت سارے افراد نے اپنی فیملی کو فائنل ایکزٹ بھی بھیجا ہے کیونکہ یہاں پر روزگار اور اس کے بعد وبائی مرس کرونا سے متعلقہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے اسی بنیاد پر غیر ملکی افراد بھی مشکلات کا شکار ہیں لہٰذا فیملیز کو فائنل ایکزٹ بھیج رہے ہیں کے چیرمین حرمین کمیٹی کے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقدس مساجد کے لیے رمضان کے متعلق اہم آپریشنل پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت اجتماعی افطار اعتقاہ پر پبندی لگا دی گئی ہے مطاف کے سہن کا ایک حصہ عمرہ زہرین کے لیے خاص ہوگا کہ مسجد الحرام میں پانچ مسلح ہوں گے مشرقی سہن میں بھی نماز کی صفحیں قائم کی جائیں گی یاد رہے ہرمین کمیٹی کے چیرمین کی جانب سے علامیہ جاری ہو چکا ہے کہ اس سال اجتماعی افطار اور اعتقاہ دونوں مقدس مساجد میں نہیں ہوگا سعودی محکمہ موسمیات نے 29 مارچ کے لحاظ سے سعودی عرب میں موسم میں کافی تبدیلیوں کی پیشنگوئی جاری کر دی ہے سعودی محکمہ موسمیات کے علامیہ کے مطابق جزان، اسیر، بہا کے علاقوں میں تیز ہواں چلنے کا امکان ہے اسی کا سلسلہ مکہت المکرمہ تک پھیل جائے گا جس سے گردوغبار کا توفان اٹھ سکتا ہے غردالود ہواوں سے حد نظر محدود ہو جائے گی ہواوں سے ریاد اور الشرکیہ ریجن کے علاقے اسیر، بہا، مکہت المکرمہ، مدینہ منورہ تبوک بھی متاثر ہوں گے سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تیز ہواوں سے تبوک، مدینہ منورہ، مکہت المکرمہ اور مشرقی ریجن کے ساحلی علاقے بھی متاثر ہوں گے تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں ہائی ویس پر ڈرائوینگ کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں کیونکہ بڑے حادثات غردوغبار کے طفان میں اکثر رونما سعودی وزارتِ اسلامی امور نے وبائی مرز کرونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد کچھ مساجد کو آرزی طور پر بند کیا ہے فورٹی نائن دنوں میں سعودی عرب میں مساجد جو بند کی گئیں جو کہ آرزی بندش تھی تین سو بیاسی مساجد ریکارڈ پر آئی ہیں تین سو تیہتر مساجد کو دوبارہ سے الحمدللہ سینٹائزنگ اور صفائی ستھرائی کرنے کے بعد مکمل طور پر بحال بھی کر دیا گیا ہے سعودی وزارتِ اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت میں سینٹائزنگ اور حفظہ ان نیسیت کے انتظامات کے بعد اس وقت سعودی عرب میں تقریباً تمام ریجن میں ہی یہ واقعہ ترونما آئیں جہاں وہ بائی مرز کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں وزارتِ اسلامی امور نے تفتیشی ٹیمیں بقیدہ تشکیل دے رکھی ہیں ایسے افراد جو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں کرتے ان کے خلاف بھی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں جو بھی منتظمین مساجد کے ہیں انہیں بھی لازمان احتیاطی تدابیر عوام میں اجاگر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں مطلع کریں کہ ان کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے کہیں پر بھی خلاف ورزی دیکھیں ون نائن ڈبل تھری جو اسلامی امور کے متعلقہ ادارے کا ہیلپنگ نمبر ہے اس پر کمپلین کر سکتے ہیں